ہیلو فرینڈز دوستو آج میں ہڈیوں کی چوٹوں کے بارے میں بتا رہی ہوں یعنی بون انجری کے بارے میں دوستو اس سے پہلے میں چوٹ کتنے پرکار کا ہوتا ہے ببین نے چوٹوں کے پرکاروں کے بارے میں پارٹ ون میں بتا چکی ہوں این پارٹ ٹو میں ملائم اتتکو کی چوٹوں ساپ ٹی سو انجری کے بارے میں بتائی ہوں جیسے کہ دوستو ساری ایک رچنا کی دیسٹی کوٹ سے چوٹے تین پرکار کی ہوتی ہیں ملائم اتتکو کی چوٹے یعنی ساپ ٹی سو انجری ہڈی کی چوٹے یعنی بون انجری جوڑوں کی چوٹے یعنی جوائنٹس انجری اس میں میں ملائم اتتکو کی چوٹے یعنی ساپ ٹی سو انجری کے بارے میں پارٹ ٹو میں بتا چکی ہوں این اس ویڈیو میں ہڈیوں کی چوٹے یعنی بون انجری کے بارے میں بتا رہی ہوں دوستو یہ دھیان پروک آپ کو دیکھنے کی جورت ہے بس سمجھنی کفیر ہے زیادہ کٹھین نہیں ہے بس لگتا ہے کٹھین ٹھیک ہے بس آپ دھیان پروک سورو سے لاش تک دیکھتے رہیے چینل پر پہلی بات بیجیٹ کر رہے ہیں چینل پر سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جس سے جو بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جاتا رہے دوستو چلی جانتے ہیں ہرڈی کی چوٹوں کے بارے میں دوستو ہرڈی کی چوٹیں اس کے انترگرد فیکچر آتے ہیں فیکچر کا مطلب ہوتا ہے استی بھنگ یعنی ہرڈی کا ٹوٹنا فیکچر کا مطلب ہی ہوتا ہے استی بھنگ ہو جانا یعنی ہرڈی کا ٹوٹ جانا ہی فیکچر کہلاتا ہے یعنی کہ ہرڈی کی لگاتارتا میں بھنگ آ جانا دوستو کئی بار شریف فیکچر کو ہی پوچھل دیتا ہے کیونکہ آپ فیکچر کا ارث صحیح ڈھنگ سے نہیں جانتے ہیں فیکچر کا ارث کئی اور لگاتے ہیں تو فیکچر کا ارث ہوتا ہے استھی بھنگ فیکچر مطلب استھی بھنگ یعنی ہڈی کا ٹوٹنا ہی فیکچر کلاتا ہے تو چوٹو میں فیکچر کا پرسنٹیج جادے ہوتا ہے جادے تر یہی چوٹ لگتے ہیں یعنی چھپن پرسنٹیج تک آپ کا فیکچر ہوتا ہے چوٹو میں کھل چکیسہ ساستریوں نے دوستوں کھل چکیسہ ساستریوں نے فیکچر کو آٹھ بھاگوں میں باتا ہے کتنے بھاگوں باتا ہے آٹھ بھاگوں میں یہ آٹھوں پرکار نمد ہے پہلا ہے سادھارڈ فیکچر یعنی سیمپل فیکچر یا کلوز فیکچر جیسا کہ نام سے ہی ویریت ہو رہا ہے کلوز فیکچر سیمپل فیکچر یعنی کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں پر وہ گھاؤ نہیں ہوتا یعنی چمڑی کٹی پھٹی نہیں ہے بس ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں یعنی ہڈیاں ٹوٹنے پر کسی پرکار کا گھاؤ نہیں ہوتا چمڑی کٹی پھٹی نہیں ہے بس اتنا ہی آپ کو اس میں دھیان رکھنا ہے پھر دوسرا ہے میسریت فیکچر یعنی کی کمپاؤنڈ فیکچر یا اوپین فیکچر جیسا کہ نام سے ہی ویریت ہو رہا ہے اوپین فیکچر یعنی ہڈیاں ٹوٹ کر گھاؤ بھی بنا دیتی ہیں یعنی پیسی یا چمڑی سے ہڈیاں ٹوٹ کر باہر نکل آتی ہیں یہی میسریت فیکچر یا کمپاؤنڈ یا اوپین فیکچر کہلاتا ہے تیسرا ہے جٹیل فیکچر اسے کمپلیکیٹڈ فیکچر بولتے ہیں دوستو اس کا انگلیس ورزن جرور آپ دھیان میں رکھیں گے کیونکہ اس سمیہ زیادے تر انگلیس ورزن یعنی کمپلیکیٹڈ ہے تو اسی کو ہنڈی میں لکھ کے دے گا کمپلیکیٹڈ فیکچر کیا ہے تو آپ کو اس کا بسیش رکھ میں دھیان رکھنا ہے تو جٹیل فیکچر یا کمپلیکیٹڈ فیکچر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہڈیاں ٹوٹ کر ملائم انگوں جیسے پھے پھڑے ہڈے اور گردے میں گھوس جاتی ہیں یعنی اس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہیں اور ٹوٹ کر ہمارے سریک کے اندر جو ملائم انگ ہیں یعنی پھے پھے پھڑے ہو گردے ہو ہڈے ہو اس میں گھوس جاتی ہیں اسے کو جٹیل فیکچر یا کمپلیکیٹڈ فیکچر بولا جاتا ہے چوتھا ہے بکھنڈیت فیکچر بکھنڈیت فیکچر یا اسے کمیونیٹیٹ فیکچر بھی بولا جاتا ہے اسے کمیونیٹیٹ فیکچر بھی بولا جاتا ہے بکھنڈیت جیسا کی سب دستے ہی ویریت ہے کہ کئی کھنڈوں میں بیبھاجت ہو جانا بکھنڈیت فیکچر کمیونیٹیٹ فیکچر یعنی ایک ہی ہڈی کا کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ جانا یعنی ایک ہی ہڈی کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے تو اسے کمیونیٹیٹ فیکچر یا بکھنڈیت فیکچر کہتے ہیں دوستو اس کو کراس فیکچر بھی کہتے ہیں یعنی کراسنگ روپ سے کئی بار کئی ٹکڑوں میں ٹوٹنے کو نہ پوچھ کر کے کراس فیکچر بھی پوچھ دیتا ہے کہ کس میں کراسنگ روپ سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تیرچھے روپ سے تو اس کو وہ یہ بھی کمیونیٹیٹ فیکچر کے انترگت آتا ہے دوستو اس میں یہ کی ہڈی کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ملائم اتتکوں میں سنکرمہ کا خطرہ بنا رہتا ہے بہت رکس ہوتا ہے اس پرکار کے ہڈی ٹوٹنے میں سنکرمہ کا خطرہ اس میں بنا رہتا ہے تو دھیان سے بس سنیے گا کیونکہ کئی بار ایسے پوچھتا ہے کہ کس پرکار کے ہڈی ٹوٹنے میں سنکرمہ کا خطرہ بنا رہتا ہے ملائم اتتکوں میں بکھنٹیٹ فیکچر یا کمیونیٹیٹ فیکچر نیسٹ ہے پانچوہ ہے سنگھات فیکچر جسے انگلیس میں ایمپیکٹیٹ فیکچر بولتے ہیں دوستو یہ بھیری ایمپورٹنٹ ہے زیادہ تر سنگھات فیکچر ہی پوچھتا ہے کیونکہ اس کو لوگ زیادہ دھیان میں نہیں دیتے ہیں اور اسی کو پوچھ دیتا ہے تو سنگھات فیکچر یعنی ایمپیکٹیٹ فیکچر جسے پینٹریسن فیکچر بھی کہا جاتا ہے تو یہ کوششن تو یہی پہ بن گیا کہ پینٹریسن فیکچر کسے کہتے ہیں تو سنگھات فیکچر یعنی ایمپیکٹیٹ فیکچر آپ اس کے ہنڈی ورژن انگلیس ورژن دونوں کو دھیان میں رکھے گا کیونکہ انگلیس ورژن یہ آپ کو دھیان میں رہے گا تو کوششن ہنڈی اور انگلیس دونوں میں پوچھا جاتا ہے تو آپ انگلیس ورژن کو دھیان میں دے کر انسر دے سکتے ہیں تو سنگھات فیکچر یا impacted فیکچر کو penetration فیکچر بھی کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ ایک ہڈی ٹوٹ کر دوسری ہڈی پر رگڑ کھاتی ہے جیسے کہ ایک ہڈی ٹوٹ گیا جب وہ ٹوٹ گیا تو دوسری ہڈی پر رگڑ کھا رہی ہے یعنی ایک ہڈی دوسری ہڈی پر چڑھ گئی تو وہ ایک دوسری پر رگڑ کھا رہی ہے جیسے کہ آپ ہاتھ پیل ہلا رہے ہیں تو اس میں آپ کا ہڈی رگڑ کھا رہی ہے ٹوٹنے کے بعد تو ایک ہڈی کا ٹوٹا ہوا سیرہ دوسری ہڈی پر رگڑ کھانے لگتا ہے اس پرکار کے فیکچر نیکسٹ ہے گرین اسٹیک فیکچر جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے سیشو میں ہوتا ہے گرین اسٹیک فیکچر اس میں ہڈی ایک ترپہ ٹوٹتا ہے اور دوسری طرف موڑ جاتا ہے یعنی اس میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی وہ پول بکسٹ نہیں ہوتی ہیں جس کے کارار کسی آگھاست سے ٹوٹتی نہیں بڑھ کے موڑ جاتی ہیں اسی کو ہم گرین اسٹیک فیکچر بولتے ہیں نیکسٹ ہے دیپریسٹ فیکچر دیپریسٹ فیکچر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے کھوپڑی یعنی کپال یعنی کرینیل بھاگ کی ہڈی ٹوٹ کر اندر دھوس جاتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں دیپریسٹ فیکچر دیپریسٹ فیکچر دھیان میں رکھے گا دوستو یہ ہمارے کھوپڑی کی ہڈی کی ٹوٹ کر اندر گھوچ جانے کو کہتے ہیں نیکسٹ ہے روگ آتمک اسٹی بھنگ یعنی پیثولوجیکل فیکچر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بیکتی روگ گرست ہوتا ہے تو چھوٹے سے آگھات لگنے کارا اس کا ہڈی ٹوٹ جاتا ہے یعنی روگ گرست ہڈی کا چھوٹے سے آگھات لگنے کے کارا ٹوٹ جانا ہی پیثولوجیکل فیکچر ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا آپ کا آٹھ پرکار کے فیکچر اس کے علاوہ کچھ انے فیکچر ہیں دوستو جو آپ کے ایک جانس پہ پوچھے جاتے ہیں یہ بھیری ایمپورٹنٹ ہے جیسے کی بیدارار استی بھنگ جیسے کی بیدارار استی بھنگ جسے ایوالسن فیکچر بھی بولا جاتا ہے جسے انگلیس میں ایوالسن فیکچر بیدارار استی بھنگ اس میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ تینڈن ہڈی کے ٹکڑے کے ساتھ ہڈی سے الگ ہو جاتا ہے تینڈن کیا ہوتا ہے ہڈی کے ٹکڑے کے ساتھ ہڈی سے الگ ہو جاتا ہے اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں ایوالسن فیکچر فیکچر یا بیدارار استی بھنگ کہتے ہیں یہ جوڑ دار آگھات یا پیشی کے تیوری سنگ پوچن سے ہوتا ہے دوستو آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب پیسی یا اتق جو جا پرہار سے ہڈی سے الگ ہو جاتی ہے اور اس انگ سے جوڑی رہتی ہے تو اس کو صرف بیدارر کہتے ہیں صرف ایوالسن کہتے ہیں لیکن جب ٹینڈن ہڈی کے ٹکڑے کے ساتھ ہڈی سے الگ ہو جاتی ہے تو اسے ہم بیدارر ایوالسن فیکچر کہتے ہیں جب جوڑی رہتی ہے تو اس کو صرف ایوالسن کہتے ہیں جب الگ ہو جاتی ہے تو اس کو ایوالسن فیکچر کہتے ہیں اس چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے نیچٹ ہے اسٹریس فیکچر جسے بالا گھات ایوالسن فیکچر بھی کہتے ہیں ہنڈی میں تو آپ کو جہدے تر اسٹریس فیکچر کے روپ میں ہی پوچھتا ہے یہ کیا ہوتا ہے دوستو تو یہ ایک اور یوچ چھوٹ ہے یعنی بار بار یوچ ہونے سے اے ہوتا ہے جیسے کہ ہڈی یا جوڑ سے جنوی ہوئی پیسی یا ٹینڈن کہ بار بار پریوگ ہونے سے ہڈی میں بال یعنی ایک لائن آ جاتی ہے ایک تناؤں اپن ہو جاتا ہے لائنڈ فیکچر آ جاتا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں اسٹریس فیکچر اس کا پتہ کچھ دنوں کے بار جب اس انگ میں بیبر درد ہونے لگتا ہے تو درد کا آبھاس ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے تو آپ کو بس یہ سمجھنا ہے کہ آپ کسی یوگ کا بار بار اپیوگ کر رہے ہیں تو ہماری پیسی یا ہماری ہڈی جو جوڑ کے آس پاس کی جوڑی ہوئی ٹینڈن یا پیسی ہے یا ہماری ہڈی ہی ہو گئی اس میں بار بار پریوگ کرنے سے بال آ جاتا ہے ایک کھچاؤں آ جاتا ہے تناؤں آ جاتا ہے یعنی ایک لائن پڑ جاتا ہے جیسے کی پرد روح سے ٹوٹا بھی نہیں رہتا ہے لگتا ہے ٹوٹ گیا اس طرح کا درد بھی ہوتا ہے تو اس کا پتہ کچھ دینے کی بات چلتا ہے جب تیردرد کا آبھاس ہونے لگتا ہے اسی کو کہتے ہیں اسٹریس فیکچر بالا گھات اسٹی بھان نیشٹ ہے مارچ فیکچر دوستو یہ بھیری اپورٹنٹ ہے اس کو بار بار پوچھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو دھیان سے دیکھئے گا اسٹریس فیکچر بہت بار پوچھا جاتا ہے تو مارچ فیکچر کیا ہوتا ہے جو ہم ابھی اسٹریس فیکچر پڑھیں وہی چیز جو ہمارے پیر کے ٹکھنے میں اسٹریس فیکچر آ جاتا ہے تو اسی کو ہم مارچ فیکچر کہتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے جب ہمارے پیروں کے پانجے جو ہوتے ہیں اور اس کا زیادہ ہم پریوک کرتے ہیں بار بار پریوک کرتے ہیں تو بار بار پریوگ ہونے سے جیدہ پریوگ ہونے سے میٹا ٹارسل ہڈی میں بال آ جاتا ہے ایک پرکار کا لائن آ جاتا ہے سکریچ آ جاتا ہے یعنی لائن فیکچر آ جاتا ہے تو اسی کو ہم مارس فیکچر کرتے ہیں یعنی جو وہی اسٹیس فیکچر جب میٹا ٹارسل ہڈی میں ہوتا ہے پیروکپ پنجوں میں تو وہی ہمارا مارس فیکچر کرلاتا ہے کیوں اس کا مارس فیکچر نام پڑا آخر میں اس کو مارش فیکچر کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے دوستو 1924 کی پرثم بھی سوید میں ادھکتر دیشوں کے سینیکوں کے پنجوں میں یہ فیکچر ہو گیا تھا ٹھیک ہے جب 1924 کا پرثم بھی سوید ہو رہا تھا تو ادھکتر دیش کے سینیکوں کے پنجوں میں اس پرقارہ کا فیکچر پایا گیا اور اسی کے مطلب سینیکوں کے بہت سینیکوں کے پیرو کے پنجوں میں یہ فیکچر پایا گیا اس کا نام مارچ فیکچر پڑا اسی لئے اس کو مارچ فیکچر بولا جاتا ہے تو بس دھیان رکھئے کہ وہی جو اسٹریس فیکچر ہے ہمارے میٹارٹوسل ہڈی میں ہو جاتا ہے تو اسے مارچ فیکچر کہا جاتا ہے یعنی میٹارٹوسل ہڈی میں pesarش یا لائن یا لائن فیکچر ہو جاتا ہے تو اسے ہم مارچ فیکچر کہتے ہیں نفت ہے بال اسทی بھنگ یعنی ہیر لائن فیکچر یا کیا ہوتا ہے ہڈی میں بال یعنی ہیئر لائن فیکچر کا آ جانا ہیئر بال استی بھنک لاتا ہے تو دوستو یہ تھا آپ کے ہڈیوں کے چوٹے جیسا کہ یہ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھیری امپورٹنٹ ہے اور اسی یہ کوسٹن یا دو کوسٹن جرور ملتا ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو دو سے تین بار دیکھ لیجئے نوٹس بنا لیجئے کیونکہ میں نے ان سب ہی فیکچر کو بہت ہی سارٹ میں بتایا ہے آپ بکس پڑھیں گے تو اس میں بہت لمبا چوڑا دیا ہوا ہے تو میں نے اس کو ایک ہی کلائن میں سارٹس نوٹ بنا کر کے آپ کے پاس پہنچایا ہے اس ویڈیو کے مادہم سے تو آپ اسے سارٹ میں نوٹس بنا لیجئے اور اس کو آپ یاد کر لیجئے میں نے خود ہی سرل دھنگ میں اس کو نوٹس بنایا ہے تو دوستو یہ تھا آپ کے ہڈیو کے فیکچر کے بارے میں ہڈیو کو ٹوٹنے کے بارے میں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور ان پرکار کے اسٹریس فیکچر مارچ فیکچر اور بیداران یعنی ایورسن فیکچر کے بارے میں بتایا ہے جسی ایک جامس میں ہر بار کوششن پوچھے جاتے ہیں دوستو آئی ووپ کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو کئیسا لگا مجھے کمینٹ میں جرور بتائیے اور جو بھی کمیاں ہوں گی اسے بھی کمنٹ میں جرور بتائیے اور دوستو جو بھی ٹاپکس بچے ہوئے ہیں اب نیسٹ ویڈیو ہوگا جوڑوں کی چوٹے جو ہوتی ہیں اس کے انترگت آپ کا ڈس لوکیشن آتا ہے سندھی اصیبھنگ اور تینوسائنوائٹیز سائنوائٹیز برسائٹیز اس سب کے بارے میں نیسٹ ویڈیو میں میں بتاؤں گی یعنی پارٹ فورت میں اس کے بعد جتنے بھی چیزیں بچے ہوئے ہیں سب کو میں پارٹ بے پارٹ پورا کروں گی دوستو بس آپ میرے چینل پر کانٹینیو بنے رہی ہے اپنے تیاری کو بہتر بناتے رہی ہے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو تک بھی سکر کیجئے جسے آپ کے مادہ سے ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور چینل پر پہلی بات بیجٹ کر رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جسے جو میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوریفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتا رہے تو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹاپک کی ساتھ تب تک کے لیے دے